انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا اشفاق احمد میری چادر بھی تھے اور چار دیواری بھی یہ مرد کا علمیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے لیکن پور کشیش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا جو کسی ماں کے ساتھ بیٹے ہوئے اور چھے جنت میں گئے اور ساتھویں دوزک میں تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا وہ تمہیں ساتھویں بیٹے کے ساتھ دوزک میں ملے گی کسی نے سوال کیا کیا آپ کو ذاتی طور پر کوئی روحانی تجربہ ہوا بانو آپا نے کہا توبہ توبہ میں عارضی دنیا ہوں اور میں دنیا دار ہوں یہ میرا کام نہیں ہے خدا کو تلاش کرنا مجھے اگر کہیں اچانک مل جائے گا تو شاید میں پہچان سکوں ایک انسان دوسرے انسان کی محبت کو بھی نہیں جیت سکتا کچھ عرصے کے لیے شرابور ضرور ہو سکتا ہے مگر مکمل طور پر اس بارش میں رہ نہیں سکتا دنیا میں سب سے امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو زندگی سے موت تک کئی راستے ہیں جس راستے پر بھی جاؤ اس کی کچھ راحتیں ہوتی ہیں اس میں کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں کچھ اس راہ پر چلنے کے تمغے ہوتے ہیں کچھ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں دراصل کوئی راہ اختیار کر لو کسی راستے پر پڑ جاؤ وقفہ اتنا لمبا ہے مسافر کا سانس اکھڑے ہی اکھڑے ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی منپسند زندگی جی لیں گے لیکن یہ بھول جاتے ہیں زندگی وہی ہے جو آج ہے کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں انسانیت وہاں دم توڑتی ہے جہاں کسی شخص کی مجبوری دوسروں کے لئے تماشا بن جائے عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے نہ غریبی سے وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے انسان کو اپنے دکھ بھی سیلیبریٹ کرنے چاہیے جیسے کہ مو پر ہنسی سجا کر اچھے بال بنا کر اچھے رنگ کے کپڑے پہن کر کوئی دیکھے تو بکھرا ہوا نہ سمجھے کیونکہ ہر فرد ہمدرد نہیں ہوتا لڑکیاں تتلیوں کی ماند ہوتی ہیں محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگیں تو رنگ نکھر جاتے ہیں اور بد قسمتی سے نا قدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدم پڑ جاتے ہیں عزت عورت کو دیے جانے والے توفوں میں سب سے قیمتی اور نایاب توفہ ہے مگر اتنا قیمتی اور مہنگا توفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور سبر کے گونٹ پینا بھی بانو کہتی ہیں ماں بے شک پڑی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں مرد کی محبت کبھی عورت کو مکمل سایا نہیں دیتی اس کے روئیوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں عورت پر پڑتی رہتی ہے کسی کے ہمیں برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو سکتے ہیں اور نہ وہ اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضرف دکھاتا ہے دوسرے کا عکس نہیں دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں ایک جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں مگر دوسرے کو بے فکر سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو چپ رہنا اور ماف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور ماف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں مرد ہو یا عورت اس کی انا اس کے پسندیدہ انسان کے آگے ہار جاتی ہے انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے جو لوگ اپنی دعاوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جائے سکتی کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی نیت میں شامل ہوتا ہے اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے دعا تو بہت دور کی بات انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی بلکہ عبادتیں میٹھی زبان دیمے لہجے اور ہمدردانہ اور آجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لوگے تو الٹی آ جائے گی کبھی نصیب سے زیادہ حضم نہیں ہوتا پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضی کے باوجود بھی آپ کا خیار رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا گناہ گونگے نہیں کرتے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے مقافات عمل کی لاتھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں یہ وہ خدا کی لاتھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو اس بات پر اس کو نیند تک نہیں آتی مرد تے دم تک ذہن میں جلتا ہے ہونی ہر مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کو ایسا مرد ملے